اسلام علیکم میوٹیو فیملی جس نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بڑی ایدانے والی ہے چلیں اس کی ریسپی سٹرائی کرتے ہیں سب آج میں بنانے جا رہی ہوں کچھے کیمے کے کباب سب سے پہلے مجھے چاہیے ہاف کے جی کیمہ میں نے بیو کا کیمہ لی ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لی ہے ہاف بنچ میں نے دھنیے کا لے لی ہے تین بڑی گرین میرچے لی ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ون ٹی سپون نمک ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹیبل سپون میں لیا ہے لال میچ ان سب چیزوں کو باری باری ہم ڈالیں گے چوپر میں سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہاف کے جی کیمہ کیمہ بلکل ڈرائی ہے اس کیمہ کو میں نے چوپر میں ایڈ کر لیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کروں گی این پیاس جو میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہاں جی تو پیاس ایڈ کرنے کے بعد اب ایڈ کریں اس میں دھنیا یہ دھنیا بھی ایڈ ہو چکے اب اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں ہم ادھرک لسن کا پیسٹ جو میں نے ون ٹیبل سپون لیے ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر لیے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں گرین چلیز تین گرین چلیز لیے ان تینوں کو اندر دال دیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد میں ایڈ کرنے جالی ہوں اس میں گرم مسالہ جو میں نے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ لیے اسکو ایڈ کر لیے اب ایڈ کروں گی سالٹ جو میں نے ون ٹی سپون لیے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ریڈ چیری پاورڈر جو میں نے ون ٹیبل سپون لے لیا ہے اب یہ سب چیزیں اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم چوپر کو بند کر دیں گے اور چوپر آن کر دیں گے تاکہ کیمے میں اچھی طرح سارے مسالے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں چوپ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور تقریبا ہمارا کیمے میں سارے مسالے مکس ہو چکے ہیں آپ لوگ خات سے بھی مکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو بول میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں بول میں نکالنے کے بعد بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو چلیں جی آتے ہیں کباب کی طرف میں سب سے پہلے آئل سے اپنے ہاتھوں کو گریز کر لی ہے اب ہم تھوڑا سا کیمہ لیں گے آپ لوگ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں کیونکہ میں کچھے کیمے کے کباب بنا رہی ہوں تو میں ان کو کباب کی شیپ دوں گی ٹکی کے شیپ دوں گی اور میں اس کو طوے پہ فرائے کروں گی دوسری طرف میں نے طوے کے نیچے میڈیم فلیم کر دی ہے اور اوپر میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دی ہے آئل بہت زیادہ نہیں ڈالنا نارمل آئل ڈالنے یہ دیکھیں لیکن آپ نے اس کباب کو ٹکی کو پتلی شیپ دنی ہے اور تھوڑا بڑے سائز میں لکھنا ہے کیونکہ اس نے جا کے طوے پہ شرنک ہو جانے یہ دیکھیں سائز چھوٹا ہو جائے گا اب ہم نے ایسے ہی ون بے ون سارے کباب ڈالنے ہیں اور ان کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہیں جس کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں